پہلے یہ کہ الحمدللہ خان صاحب کی طبیعت بہتر ہے اب سے ان کے آپریشن جو ہے وہ ہو چکا ہے ان کو آئیسولیشن وارڈ میں شکت کیا گیا ہے جہاں پہ زیارہ ملاقاتیں ان کو نہیں ہوتی اور آپریشن جو ہے ہوئے ہیں گولی جو ہے وہ ریموو کی گئی ہے ٹانوں سے جن کے اندر سے جو ہے وہ گولیاں ریموو کی گئی ہیں اب الحمدللہ خان صاحب امید یہ ہے کہ کل تک جو ہے وہ دوبارہ اپنے اس میں آ جائیں گے اور یہ جو جتو جہد ہے یہ ہر قیمت پہ جاری رہے گی ہمیں قاتلوں کا بھی پتہ ہے اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ پلان کیا تھا یہاں پہ رانہ سناولہ مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ سر کو چلنا ہے سر کو چلنا ہے یہاں کے جو جو لوگ ملوث ہیں ان کا بھی پتہ ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ جو اٹیپٹ کی گئی ہے اس کا بدلہ ہوگا یہ قطعی طور کے اوپر یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کو ایسی جانے دیں پاکستان کے عوام اپنے رائٹس کے لیے اٹھیں عمران خان پاکستان کا لیڈر ہے عمران خان کے اوپر حملہ پاکستان کے اوپر حملہ ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ جن لوگوں نے بھی کیا ہے ان لوگوں کے گریبانوں تک ہمارے ہاتھ پہنچیں گے یہ ناممکن ہے کہ آپ اس طرح سے اسیسینیشن اٹیپٹ جو آج ہوئی ہے بڑی پلان اٹیپٹ تھی دو جو ہیں وہ فائرنگ سکارڈز استعمال ہوئے ایک ڈائیورجن کے لیے اور ایک نے امارت کے اوپر سے فائر کیا ہے اور باقی جو پلیس کی انویسیگیشن ہے اس کو ازادانہ ہونا چاہیے اس کو آگے بڑھنے کی اجازت دی جانی چاہیے اور جس طرح سے آج یہ کارڈینیٹیڈ افٹ کی گئی کہ وہ اس کو ڈائیورجن کر دی جائے کہ ایک بیڈیا گروپ کے لوگوں کو پہلے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ان کے ٹویٹس ہوئی پھر اس کے بعد خبریں چلی پھر اس کے بعد اس بندے کی جو ہے کنفیشنل سٹیٹمنٹ آگئی یہ بڑی پرانے سکیمیں ہو چکی ہیں ان میں نہ پڑے عمران خان پاکستان کے لیے یہ بڑے قیمتی ہیں عمران خان کا یہ جو آج ہمارے دس لوگوں کا خون بہا ہے ہر قطرے کا حساب ہوگا انشاءاللہ اور یہ مومنٹ چلے گی یہ تحریک چلے گی اور انشاءاللہ اس میں کوئی کبھی نہیں آئے گی عمران خان خود اس تحریک کو لیڈ کریں گے اللہ تعالی نے آج انہیں نئی زندگی دی ہے اور وہ زندگی انہیں پاکستان کی نئی زندگی کے لیے دی ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ اس تحریک کو لیڈ کریں گے عمران خان زندہ آباد پاکستان پائند آباد آج عمران خان کو اللہ نے نئی زندگی نہیں نیا حوصلہ بھی دیا ہے اور جو یہ رانہ سنہ اللہ ٹائپ سٹوجز سٹوجز میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف ماؤٹ پیس ہے اس کے پیچھے کوئی اور ہے جو بولتا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عمران خان کو ٹرہا لیں گے دبا لیں گے دمکا لیں گے ان کی خام فہمی ہیں آج پورے پاکستان میں سٹرائک ہوئی ہے پورے پاکستان میں لوگوں نے بند کیا خود سے نکلیں اور انشاءاللہ کل خان صاحب ایک نئے علاہ عمل دیں گے اور ہم وہی کریں گے جو عمران خان نے راستہ میں دکھا ہے ہم سب عمران خان ہیں آج اللہ نے عمران خان کو نئی زندگی عطا کی ہے گولیوں سے وہ بچے ہیں سازش سے وہ بچے ہیں اور اس سازش کا یادہ عمران خان پہلے کر چکے ہیں یاد رہے کہ انہوں نے چار آدمیوں کے نام ریکارڈ کرا کے رکھے ہوئے وہ منظر عام پر آنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی تو ڈرو اس وقت سے جب عمران خان وہ چار نام کھلے عام بزار میں لیں گے امران اسپائیل کے اپنے کپڑوں میں پانچ چھ سراخر گولیوں تو ہے یہ پجاب کومنٹ کی ذمہ داری نہیں بندی ہے اس میں بلکل جس جس کی بھی ذمہ داری ہے اس کو اپنے ذمہ داری نہیں ہے ایسا سیکر دیکھ ایک فیسل بوٹا ہے فائلنگی اقلاف ہے وہ ٹیسٹ ہو رہا تھا ہمیں تو بگا نہیں ہم کو اندر ہے فیکن فائلنگی اقلاف ہوگا یہ خونی مارچ ہوگا فائلنگی اقلاف ہوگا با کچھا جانا چاگی انریتگیشن نایشن نایشن تکیو یہ سینکلی ایک تو یہ سینکلی ایک تو یہ سینکلی ایک تو